بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 23 جون 2020 بروز منگل سعودی عرب کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ریاض اور دمام سے پاکستانیوں کی وطن واپسی سعودی عرب سے خصوصی پروازوں کے ذریعے پاکستانیوں کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے پیر کو ریاض اور دمام سے دو مزید پروازوں کے ذریعے تین سو نوے مسافر وطن واپس روانہ ہوئے یاد رہے کہ اتوار کو جدہ دمام اور ریاض سے چھ پروازوں کے ذریعے بارہ سو چونتیس پاکستانیوں کی واپسی ہوئی دمام سے پیر کو پہلی پرواز ایک سو چالیس مسافروں کو لے کر اسلام آباد جبکہ ریاض سے دوسری پرواز دو سو پچاس افراد کو لے کر لاہور روانہ ہوئی سفارت کھانے سے جاری بیان کے مطابق ریاض سے لاہور جانے والی پرواز سے مزید سترہ میتے بھی بھیجی گئی اتوار کو اسلام آباد جانے والی پرواز سے بیس میتے روانہ کی گئی ہی تھی توقع ہے کہ خصوصی پروازیں دونوں ممالک کے بوین معمول کی پروازوں کے دوبارہ شروع ہونے تک جاری رہیں گی یاد رہے کہ سولہ جون دوہزار بیس کے بعد سے خصوصی پروازوں کی ٹکٹیں براہ راست پی اے اے اور اس کے مجاز ٹیول ایجنٹوں کے ذریعے فروخت کی جا رہی ہیں جدہ کے نئے ائرپورٹ پر مسافروں کے لیے مفت ٹرین سرویس جدہ کے نئے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ کے ٹرمینل ون سے سفر کرنے اور بیرونی پروازوں سے آنے والوں کو امیگریشن زون سے بین القوامی سفر زون آنے جانے کے لیے ٹرین کی مفت سولت فراہم کی جا رہی ہے کسی سعودی ہوائی اڈے پر اپنی نویت کی یہ پہلی سہولت ہے الاربیا نیٹ کے مطابق ٹرین سے چار ہزار مسافر ایک گھنٹے میں سفر کر سکتے ہیں سفر کا فاصلہ ایک ہزار میٹر کا ہے ٹرین کے دو سٹیشن اور دو لائنے ہیں ٹرین دس ڈبوں پر مشتمل ہے ہر ڈبے میں پینسٹھ مسافر سوار ہو سکتے ہیں ٹرین ایک سٹیشن سے دوسرے سٹیشن تک کا فاصلہ پچاسی سیکنڈ میں تیہ کر لیتی ہے جبکہ مسافر کے انتظار کا انتہائی دورانیاں ایک سو سات سیکنڈ ہے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ کے ڈریکٹر اسام بن فواد نور نے کہا کہ ائرپورٹ پر مسافروں کے لیے مفت ٹرین کی سہولت نئے ائرپورٹ کی سہولیات میں اہم اضافہ ہے اختیاطی تدابیر باربر شاپس میں نرخ بڑھ گئے سعودی عرب میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے باربر شاپس پر آئیت پبندی تقریباً 98 دن بعد ختم ہونے کے بعد بلدیہ کی جانب سے نرخوں پر کنٹرول رکھنے کے لیے مسلسل تفتیش کا عمل جاری ہے بعض سارفین کا کہنا ہے کہ اختیاطی تدابیر کے نفاظ کے باعث وال کٹوانے کی عجرت بڑھا دی گئی ہے دوسری جانب کچھ دکانداروں نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ بلدیہ کی جانب سے نغرانی کا عمل مسلسل جاری ہے اس وجہ سے اضافی رکم کسی سے وصول نہیں کر رہے ویب نیوز سبق نے نیجی ٹی وی الاخباریہ کے ایک پروگرام کے حوالے سے بتایا کہ بلدیہ کی نغران ٹیموں کی وجہ سے باربر شاپس کے بارے میں شکایات مسئول ہونے کے بعد نرخوں میں اضافے کی شکایت کم ہو گئی ہیں ٹی وی پروگرام میں ایک حجام کا کہنا تھا کہ جہاں تک نرخوں میں اضافے کی بات ہے تو یہ درست نہیں کیونکہ بلدیہ کی جانب سے جو نرخ نامہ متعین کیا گیا ہے اس پر عمل کرتے ہیں اور اضافی رکم کسی سے نہیں لی جاتی اختیاطی تدابیر کی خلاف ورزی پر تارکین کی بے دخلی کب ہوگی سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان تلال الشلحوب نے کہا کہ حفاظتی تدابیر کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے مقرر سزاؤں کے زمن میں یہ بات واضح ہے کہ خلاف ورزی کرنے والے تارکین وطن کی بے دخلی اصلی سزا پر عمل درامت کے بعد شروع ہوگی اخبار ٹونٹی فور کے مطابق الشلحوب سے دریافت کیا گیا کہ اگر سعودی عرب میں مقیم کسی غیر ملکی نے نئے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مقرر حفاظتی اقدامات میں سے کسی ایک کی خلاف ورزی کی تو ایسی صورت میں اسے کب بے دخل کیا جائے گا ترجمان نے واضح کیا کہ مثلا اگر کسی خلاف ورزی کی سزا میں قید شامل ہو تو ایسی صورت میں پہلے تارکین وطن کو قید کی سزا دی جائے گی وزارت داخلہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ قید کی سزا کی شروعات ابھی نہیں ہوگی بلکہ کرونا وائرس وبا ختم ہونے کے بعد جیل بیجا جائے گا اور جب وہ قید کی سزا مکمل کر لے گا تو تب اسے مملکت سے بے دخل کر دیا جائے گا یاد رہے کہ وزارت داخلہ نے بیان میں کہا تھا کہ اگر مقرر کردہ ذابطوں میں سے کسی ایک کی خلاف ورزی کرنے والا مملکت میں مقیم غیر ملکی ہوگا تو اسے سعودی عرب سے بے دخل کر دیا جائے گا اور سزا کاٹنے کے بعد اسے بلیک لسٹ کر دیا جائے گا بیان کے مطابق مقرر کردہ ذابطوں کی خلاف ورزی پر قید کی سزا کرونا کی وبا کے ہنگامی حالات ختم ہونے کے بعد دی جائے گی زمزم کی سپلائی تا ہدایت ثانی موطل رہے گی زمزم کے ادارے نے کہا کہ ملک بر میں زمزم کی سپلائی تا ہدایت ثانی موطل رہے گی سبق پر اپ سائٹ کے مطابق کنگ عبداللہ منصوبہ برائے زمزم سپلائی نے کہا ہے کہ سید اداروں کی ہدایت ملنے تک مکہ مکرمہ سمیت دیگر شہروں میں بھی آب زمزم سپلائی کرنے والے تمام ادارے بند ہوں گے یہ فیصلہ کرونا وائرس کے پیش نظر شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی سلامتی کے لیے جس پر ابھی تک مکمل عمل جاری ہے ادارے نے کہا کہ جن رہائشوں کو زمزم کی ضرورت ہے وہ پانڈا الاسیم اور لولو مارکیٹ سے خرید سکتے ہیں کشمیری جائز حقوق سے محروم عالمی برادری کردار ادا کرے اسلامی تعاون تنظیم کے رابطہ گروپ نے جمہو کشمیر کا مسئلہ پرامن طریقے سے حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا اوائی سی کے زیر احتمام جمہو کشمیر رابطہ گروپ کا ویڈیو اجلاس پیر کو جنرل سیکٹریٹ جدہ میں ہوا جس میں پاکستان اور سعودی عرب کے علاوہ ازربائیجان نائجر اور ترکی کے وزراء خارجہ بھی شریک ہیں سبق ویب سائٹ کے مطابق اوائی سی سے رابطہ گروپ نے اس عظم کا یادہ کیا کہ مسئلہ کشمیر کو پرامن طریقے سے حل کرایا جائے اوائی سی کے سیکٹری جنرل ڈاکٹر یوسف نے اجلاس کا افتتاہ کرتے ہوئے کہا کہ اوائی سی اسلامی سربراہ کانفرنس مسلم مزراء خارجہ اور متعلقہ بین القوامی قراردادوں کے مطابق جمہو کشمیر کے مسئلے پرامن تصویع کو ضروری سمجھتی ہے وزیر نے کہا کہ عالمی برادری سے اپیل ہے کہ کشمیری عوام جو کئی اشروں سے اپنے جائز حقوق سے محروم ہیں ان کی مدد کے لیے ٹھوس کردار ادا کرے رابطہ گروپ نے اتمنان دلایا کہ وہ جمہو کشمیر کے عوام کی مسلسل مدد کرتا رہے گا اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اللہ حافظ